زاکر نائک کہتے ہیں کہ جو مر چکا اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے یہاں تک کی پیغمبر محمد صاحب سے بھی نہیں آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں زاکر نائک کے بھاشنوں سے تمام مسلمان ناراض ہیں وہ مزاروں کو مکٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں محمد صاحب سے بھی منت مانگنے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں وہ امام حسین کے قاتل شاسک یزید کی بڑائی کرتے ہیں سرکار نے لکھنوں میں ان کے لیکچر دینے پہ روک لگا دی ہے اب ان کے خلاف فتوہ بھی آ گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے لکھنوں سے کمال خان پینڈی ٹیو انڈیا کے لیے اتنی بیعدیبی پہ حرص کی عباری تعالیٰ یہ کتنا بڑا گناہ ہے فرمیہ سنو اتنے درجے کی اتنی مقدار کی بھی اعتبی کر دی تو یہ اتنا بڑا گناہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا کفر ہو کہ تمہارے سارے آمال آنن فانن زب اور بیکار کر کے دوزب میں پھیکنے پھیکنے ہیں انتہبت آمالکم وانتم لا تشکوریون تمہارے سارے آمال ضبط ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس اور شعور بھی نہیں ہوگا یہ بات کیوں فرمائی یہاں ایک مکتہ توجہ طلب ہے یہ بات کیوں فرمائی شعور بھی نہیں ہوگا لکھنے والے تیزی سے لکھ کے گزر جاتے ہیں پڑھنے والے پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہنے والے کہہ کر گزر جاتے ہیں نہیں مگر یہاں بھی رکھ کر ذرا رکھ کر سوچ لو کیوں فرمایا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا پتہ بھی نہیں ہوگا خبر بھی نہیں ہوگی اس بات کا ریلیمنس اور اہمیت کیا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا اچھا بھئی پتہ چلنے اور نہ چلنے سے فرق کیا پڑھتا ہے اس کو سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آجائے فرق یہ ہے کہ اگر پتہ آمال ضبط ہو گئے وانتم تشکوریون اور تمہیں سمجھ آگئی تمہیں سمجھ آگئی کہ میرے آمال ضبط ہو گئے تو پھر تو آپ سنیں گے آپ تو اسی وقت درو پریں گے گریں گے سجدے کریں گے توبہ کریں گے معافی مانگیں گی وہ عمل چھوڑ دیں گے اللہ سے توبہ کر کے معافی دے کے پھر راہ راست کو چل پڑھیں گے اگر پتہ چل جائے تو اس کا فائدہ یہ کہ میرے آمال تو ساری زندگی کے برباد ہو گئے جس کو یہ پتہ چل جائے ہو مسلمان آرام سے سوئے گا ایک رات بھی نکالے گا نہیں وہ تو گڑ گڑائے گا روئے گا چیستے گا مان مرے گا توبہ کر لے گا اور جب توبہ کرے گا اللہ معاف کر لے گا جب توبہ کر لے گا اللہ اس کا وطیرہ ہے معاف کر دے گا مگر فرمایا ایک وہ کفر ہے جو معاف کر دیتا ہوں اور جس کو معاف کرنا ہوتا ہے اس کو پتہ چلنے دیتا ہوں کہ یہ کفر کر بہتا ہوں آئے اسے خبر ہونے دیتا ہوں اسے شعور ہونے دیتا ہوں اسے پتہ چلنے دیتا ہوں تاکہ اسے پتہ چلے یہ معافی مانگے توبہ کرے اور میں معاف کر دوں یہ ایک سلسلہ ہے اور جس کے بارے میں کہہ کرنوں کہ اس بدبخت کو معافی نہیں کرنی ارے میرا انکار کر لیتا میری بارگاہ میں نازیبہ بات کر دیتا مجھ سے معاف کر دیتا یہ بدبخت میرے محبوب کو مستاخ ہوا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں مستاخی کی میرے محبوب کے براہ پر کننا چاہتا ہے میرے محبوب کا ہمسل کننا چاہتا ہے میرے محبوب کی شان مازمہ گھٹا نہیں کرتا ہے اس کے جرت اور ایسوں کو بھی معاف کر دوں توبہ کے بعد ہائے ہائے یہ بات اگلی سننے والا ہے اللہ پاک نے فرمایا تو اگر پتا چل جائے اس کے کہ میں لچ گیا تو وہ توبہ کر لے گا اور توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا مگر جو میرے محبوب کا مستاخ ہے اس بدبخت کو معاف نہیں کر دیتا تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نہ وہ توبہ کرے نہ توبہ کرے نہ معافی ہو اور یہ کیسے ہو کہ توبہ نہ کرے اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس بدبخت کو پتا ہی کو تنے آئے آئے کہ میں لٹ گیا کہ میں لٹ گیا اب وہ زندگی پر سمجھتا لیتا ہے کہ میں نے اتنے مدرسیں بنائے اتنی مسجدیں بنائیں حضور کی سنت فنمل کہہ رہا ہوں اتنے حج کیے اتنے عمرے کیے اتنی نیکی کہ اتنی تبلیغ کہ اتنے جہادوں میں شریف ہوا عمر بہت خوش ہے کمند میں ہے کہ اتنے آنا ہے نیرے پلے اسے خبر ہی نہیں کہ بدبخت پلے کچھ بھی نہیں تو تو لٹ گیا مگر اسے لٹنے کا اس علم ہی نہیں چونکہ علم نہیں لہٰذا کمند میں خوش ہی میں ہے جب اس کے لٹنے کا علم نہیں لہٰذا توبہ بھی نہیں اور توبہ نہیں تو معافی نہیں یہ یک لکھ پتا چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں فرشتے آنکھیں اٹھائیں گے ماہ کونتا تکولو کی اتحاد مجھول محمد فرشتے اٹھائیں گے اللہ جارہی سالے